بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب جو متفاق پڑی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابہ وسلم یا حبیب اللہ انتہائی باجب الہترام سامن و حاضرین آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں اللہ کے فضل اور توفیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت پر ہی بات ہوگی پچھلے جمعہ بھی میں نے ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کا ایک پہلو آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کے حوالے سے ہی چند باتیں ارز کریں قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کے بہت سارے پہلووں کا بڑے اختصاص کے ساتھ ذکر کیا ہے یعنی ان کے جو کرداری اوصحاف ہیں ان میں سے بعض کا تذکرہ بڑی خصوصیت کے ساتھ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصحاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اشارت فرماتا ہے کہ وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان کا ذکر مستحضر کی دیئے یاد کی دیئے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھی اچھا یہ بہاں بڑی قابل توجہ چیز ہے کہ نبی تو ساری سچے ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ سچے ہی ہوتے ہیں صحابہ اکرام بھی صدیق تھے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے جب کوئی حدیث ان کے بیان کے ساتھ کہ یہ اللہ کا فرمان ہے ہم تک پہنچ جاتی ہے تو بے شمار انسانی کمزوریوں کے باوجود صحابہ کو جو شرف صحابیت نصیب ہوا اور اس کے نتیجے میں ان کے کردار کے اندر جو تبدیلی واقع ہوئی تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی صحابی جو ہے وہ جھوٹ بولے گا لہٰذا تمام صحابہ جو ہیں وہ سچے ہیں اور اللہ کے بندے سچے ہیں انبیاء اکرام سچے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر فرمایا کہ وَذْقُ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَ تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی خاص وصف کے ساتھ کسی پیغمبر کا یا اپنے کسی بندے کا ذکر فرمائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقیوں میں وہ صحاب نہیں ہیں بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وصف کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس فرد کو ایک خاص کمال اطاف رمائے ایک خاص فضیلت اطاف فرمائی ہے جس طرح آپ حسن و جمال کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں ہواں اور فضاؤں جانبروں اور پرندوں کی بولیوں اور حکمرانی کے حوالے سے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں مویزاد کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو بعض پیغمبروں کا کسی خاص پہلو سے اللہ رب العزت نے خصوصیت سے ذکر کیا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تعرف جس کرداری وصف کے ساتھ کروایا وہ یہ ہے کہ انہو کان صدیق النبیہ کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے اللہ کے نبی سچے نبی صدیق اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر صدیق کا مطلب یہ ہے کہ جس کی فطرت ہر طرح کے غرد و گبار سے پاک ہو اور جب حق اس کے سامنے پیش کیا جائے تو حق کو سمجھنے میں قبول کرنے میں نہ اس کو کوئی التباس اور اشتباع ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو کبھی کوئی تردد ہوتا ہے جیسے ہی حق کو سنا فوراں یہ پہچان لیا اللہ نے ان کی فطرت ایسی بنائی ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر حق کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں دیکھیں سارے صحابہ سچے ہیں لیکن آپ بالخصوص صدیق اکبر ہی کیوں کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ اس وصف میں اللہ رب العزت ان کو خاص طرح کا اکتمال عطاف کرنا ہے آپ اکثر علماء سے یہ واقعہ سنتے ہیں کہ مراج کی رات جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور قریش مکہ کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا تو وہ مزاک اڑانے لگے اور کہنے لگے لو جی اب ہمارے پاس موقع آگیا ہے کہ یہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو اب ہمیں موقع ہاتھ آگیا ہے کہ ان کو ان کے ایمان سے ہٹا دیں کیونکہ یہ بات ماننے والی نہیں چنانچہ انہوں نے اپنی مجلس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلایا اور کہا کہ دیکھو اگر کوئی شخص تمہیں یہ کہے کہ میں راہ کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک گیا ہوں اور پھر واپس بھی آ گیا تو تمہارا کیا خیال ہے تو وہ کہنے لگے کہ ظاہر ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بڑے خوش ہوئے تو کہنے لگے کہ بس یہی بات تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو حضرت عباق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کا تردد کیے بغیر فرمایا کہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو بلکل حق اور سچ ہے ان کی اس بے لاغ تصدیق کے نتیجے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدیق کا لقب عطا فرمائے یعنی صرف سچا نہیں بلکہ انتہائی سچا صدیق کا مطلب مبالگے کے ساتھ انتہائی سچا کہ جس کی فطرت اس طرح کی ہوتی ہے اللہ نے فطرت تو ہر انسان کو عطا فرمائی ہے لیکن صدیق وہ شخص ہے جو اپنی فطرت کی حفاظت کرتا ہے اس طرح اپنی فطرت کی حفاظت کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنی اصل پر موجود ہوتی ہے اور جب حق اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو حق کو سمجھنے میں اور قبول کرنے میں اس کو کوئی تردد اور شک نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سارے نبی سچے ہیں اور سچائی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں لیکن اس خاص وصف میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی اور ان کا تذکرہ اس لفظ کے ساتھ کیا کہ انہو کانا شدیق النبیہ کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو سچے نبی ہے شدیق نبی ہے دوسرا بصف جو قرآن مجید فرقان حمید نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا یہ آپ نے سارے اصحاب سننے ہیں اور ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم کی صیرت کو اے لوگو اپنے لئے نمونہ بنائے دوسرا بصف جو قرآن نے ان کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اِنَّا اِبْرَاهِيمَ قَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَةً ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے حنیفہ اور حنیف وَلَمْ يَاكُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے حنیف کس کو کہتے ہیں حنیف کہتے ہیں گمراہی سے مفادات سے ہر طرح کے لالت سے مو موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ حرب العزت نے اس لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ابراہیم وہ ہے کہ قَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَةً کہ وہ ایک پوری امت تھے حنیفہ اور انہوں نے اپنے کردار کا اظہار اس حنداز میں کیا کہ اللہ حرب العزت نے ان کو حنیف قرار دیا کہ وہ پوری امت کس طرح آدمی ہو جاتا ہے کئی لوگ آپ دیکھیں گے اور کئی جماعتوں کو آپ دیکھیں گے پوری جماعت بساوقات مل کے کام کرتی ہے ایک مشن کو پورا کرتی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ بساوقات آپ کو ایسے اپنے اردگید ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے لیکن اس کے کارنامے اور اس کے کام دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے یہ پوری جماعت اور گروہ کا کام اور اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً ایسے بندے پیدا کرتا رہتا ہے کہ فرد واحد پوری جماعت کا کام کر گزرتا ہے میں بلکل بغیر کسی مبالگی کے کہوں گا کہ ہمارے حاجی تاجی رحمت اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کہ ایک آدمی ہے اکیلا تنہا لیکن اگر آپ دین کے حوالے سے ان کی خدمات کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار ایک فرد واحد نے پوری جماعت کا کام کیا تو آپ دیکھیں کہ کئی بندے آپ کو ایسے نظر آئیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب نے فرماتا ہے کہ وہ تو ایک جماعت کیا پوری امت ہے ابراہیم علیہ السلام پوری امت ہے حنیفہ کانتن للہ حنیفہ ابراہیم علیہ السلام ہر طرف سے اپنے رخ کو موڑ کر ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر سارے مفادات پسے پشت ڈال کر صرف اور صرف حق کی طرف اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے لئے اور سعادی فرمایا کہ صرف حنیف نہیں ہے تیسرا وصف قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا وصف یہ ذکر فرمایا کہ وہ مسلمہ مسلمان ہیں مسلم ہیں عربی زبان میں مسلم کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سرنڈر کرنے والا تسلیم ہو جانے والا اللہ حربالعزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس وصف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم کیسے تھے کیسی شخصیت ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ رَبَّهُ اَسْلِمْ قرآن مجید کے اندر اللہ حربالعزت فرماتا ہے کہ ابراہیم کیسے تھے کہ جب ان کے رب نے ان سے یہ کہا کہ اسلم سیگے عمر ہے کہ اے ابراہیم آپ تسلیم ہو جائیے سرِ تسلیم خم کر دیجئے سرنڈر کر دیجئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سرِ تسلیم خم کیا کہ اللہ حربالعزت فرماتا ہے کہ میں نے جب اپنے خلیل سے یہ کہا کہ اے ابراہیم اسلم آپ تسلیم کر لیجئے قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے ارز کی کہ اے میرے رب میں نے اپنی جبینِ نیاز کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا میں نے سرِ تسلیم خم کر دیا اب دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری سیرت اگر ذہن میں لائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں کہاں سرنڈر کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہاں وہ تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے کہاں کہاں تسلیم ہو رہے ہیں کہ اگر یہ حکم ہوا کہ ابراہیم اب آپ اپنا بطن چھوڑ دیتے ہیں عراق کے اندر پیدا ہوئے ہیں پلے بڑے ہیں قوم ادھر ہے خاندان ادھر ہے مفادات ادھر ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر سرِ تسلیم کر رہے ہیں دیکھیں اگر عراق کے اندر رہتے ہیں پچھلے جمعہ بھی میں ارز کر رہا تھا کہ اگلے گدی نشین کون تھی چچا کے بعد سب سے بڑا مذہبی منصب کن کو ملنے والا تھا ابراہیم علیہ السلام کو لیکن ابراہیم علیہ السلام اس منصب کو نہیں دیکھ رہے خاندان چھوڑنا پڑا اللہ کے حکم پر تو چھوڑنے کے لئے تیار ہے سرِ تسلیم خم حکم ہوا کہ وطن چھوڑ دیجئے وطن کو چھوڑ دیا عراق سے مصر اور فلسطین کی طرف حجرت کی حکم آیا کہ ایبراہیم جو بڑاپے میں ہم نے آپ کو بیٹا اسماعیل اطاف فرمایا ہے اب اس کی قربانی کی دیئے بلکہ اس سے پہلے حکم آیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وادی غیر زی ذرا بے آب و گیا خوادی کے اندر چھوڑ دیجئے تو فرمایا کہ چھوڑ دیا جب بچہ جوان ہوتا ہے تو حکم ہے کہ آپ اس کی قربانی پیش کیجئے تو ایبراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ ہے سرِ تسلیم خم اللہ رب نے فرماتا ہے کہ میرے ابراہیم وہ ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ کہ جب ابراہیم کے رب نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم آپ اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائیے قَالَ آسْلَمْ تُنِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے تردد کے بغیر ارض کی کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جو سب جہانوں کا پالنہار ہے میں نے اس کے سامنے اپنی جبینِ نیاز کو جھکا دیا یہ ہے مسلم مسلم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والا ہے اب اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھئے کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم کیا دے رہا ہے کہ اے لوگو تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام کی شیرت جو ہے وہ نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شیرت کو اپنے لئے نمونہ بنا لو اور ابراہیم علیہ السلام کا جو بصف ہے جو ان کی صفت اور خوبی اللہ رب العزت بیان فرمارا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم وہ ہیں جو حنیف بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں اللہ کے سامنے اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہیں ان کی ملت پر ہیں ان کی صیرت کو اپنانے والے ہیں تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہم تک مہنچے تو ہم اپنی عقل کو قربان کر کے بغیر دلیل کے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم تسلیم کرے دلیلیں اور جگہ ہم دیتے رہے ہیں لیکن اللہ کا حکم پہنچ گیا تو بغیر دلیل کے اللہ کی حکم کو قبول کرے کہ چونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اب میری عقل میں یہ بات آ رہی ہے یا نہیں یہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے مجھے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا لیکن یہ اس کی نسبت پیغمبر کی طرف ثابت ہو گئی ہے تو اب حکم یہی ہے کہ اکل قربان کن بپیش مصطفیٰ کہ اپنی اکل کو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دو ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ابراہیم وہ ہیں کہ جو حنیف بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں سورہ حود کی آیت نمبر پہ چتر ایک چھوٹے سا ٹکڑے کے اندر مختصر آیت کے اندر یہ تین وصف میں نے ذکر کیے کہ ابراہیم صدیق ہیں حنیف ہیں مسلم ہیں اور اس آیت کے اندر ایک ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے تین اوصحاف ذکر فرمائے یہ سورہ حود کی آیت نمبر پہ چتر ہے اللہ رب العزت رشاد فرماتا ہے انہا ابراہیم علیہ حلیم اوواہ منیب کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو حلیم ہے یعنی بردبار اوواہ رہیم المزاج ہے اور منیب رقیق القلب ہے ایک ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے تین کرداری اوصحاف کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا کہ میرے ابراہیم وہ ہیں کہ جن کی صیرت کو میں تمہیں اپنانے کا ہے لوگوں حکم دے رہا ہوں تو ان کی صیرت کیا ہے ابراہیم وہ ہیں کہ جو حلیم ہے بردبار بردبار کون ہوتا ہے حلیم عربی زبان میں پور ترجمہ ہوں بردبار کرتے ہیں بردبار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بدی کرنے والے زیادتی کرنے والے سے انتقام لینے میں جلدی نہ کریں اگر کوئی زیادتی کریں ظلم کریں تو بدلہ لینے میں جلدی نہ کریں بلکہ نظر انداز کریں اور میں یہ آپ سے حضر کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی شخص اللہ کے کسی وصف کو یا اللہ کے کسی نیک بندے کے وصف کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے پوری طرح نہیں بھی اپنا سکتا لیکن اس وصف کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے رب کے اس فرمان کو یاد رکھیے کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رشتے داروں کے حوالے سے وہ اکثر میں ارز کرتا ہوں کہ رشتے داری جو ہے نا یہ ون ویڈ ٹریفک ہوتی ہے یک طرفہ ٹریفک اگر آپ یک طرفہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں نہ کر سکتے تو یہ سمجھ لیں کہ میں اور آپ اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے رشتے داروں کے ماملے بھئی رشتے داروں سے شکوے ہوتے ہی ہوتے ہیں تنازات ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن میں اور آپ کب اچھے مسلمان بن سکتے ہیں جب اپنے بائیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں پیغمبروں کے اس وصف کو جس کا میں ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شیرت کے پہلو سے کر رہا ہوں کہ وہ ابراہیم کیا ہے لحلیم انتہائی مردبار ہے جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم کرتا ہے تو وہ اس زیادتی اور ظلم کا جواب دینے میں جلدی نہیں کرتے ہیں موقع دیتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں معاف کرتے ہیں جب کوئی بندہ یہ بصف اپنانے کی کوشش کرتا ہے سورہ جور کے اندر اللہ رب العظم فرماتا ہے کہ دیکھو وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَ یہ جو تمہارے رشتے دار ہیں ان کو معاف کرو ان سے درگزر سے کام ہے اور آگے یہ فرمایا کہ اگر تم درگزر کرو گے اگر تم معاف کرو گے اور انتقام لینے میں جلدی نہیں کرو گے اَلَا تُحِبُّونَ يَقْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تم ان کے لئے غفور بان رہے ہیں وہ رحیم بن رہے ہیں تو تم مجھ رب سے زیادہ غفور ہو مجھ سے زیادہ معاف کرنے والے ہو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والے ہو لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے اپنی شفت رحم کا پورے نکتہ کمال پر اظہار کروں تمہارے لئے غفور بن جاؤں تمہارے لئے رحیم بن جاؤں تو پھر تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العظم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ابراہیم کی شیرت تمہارے لئے نمونہ ہے اور ابراہیم کی شیرت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمارے ہیں اللہ رب العظم فرماتا ہے اِنَّا اِبْرَاہِيمَ لَحَلِيمٌ ابراہیم انتحاق درجے کے مبالغہ کسی گا کے ساتھ انتحاق درجے کے بردبار ہے لوگوں ان کے ساتھ زیادتی کریں ظلم کا اظہار کریں جو کچھ بھی کریں گے وہ انتقام لینے میں جلدی کرنے والے نہیں ہیں وہ معاف کریں گے نظرانداز کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جن کی شیرت کا اللہ رب العظم نے اس انداز میں ذکر فرماتا ہے اسی آیت میں جو اگلا وصف ہے چوتھا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کا مطلب ہے انتہائی رحیم المزاج رحم کرنے والا کہ جو دوسروں کی گمخاری کے اندر خود گلتا رہتا ہے ہر وقت تو اس کو یہی فکر رہتی ہے کہ فلان کے لیے کیا کر سکتا ہوں فلان کے کام کس طرح آ سکتا ہوں اپنے بین بائیوں عزیز و اکارب اڑوس پڑوس غریب یتین فقیر لاچاس لاسا بے سہارہ میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں یہی سوچتا رہتا ہے اسی بارے میں ہمیشہ آہوزاری کرتا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ ابراہیم وہ ہیں اوہو انتہا درجے کے رحیم المزاج ہے میں صرف ایک مثال آپ کو ارز کروں گا اور یہ بائبل کے اندر جو اس وقت موجود ہے بائبل کی کتاب پدائش کے اندر یہ باقیہ موجود ہے بائبل کے دو حصے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ اول ٹیسٹیمنٹ میں انتالیس کتابیں ہیں اور ان انتالیس کتابوں میں سے پہلی پانچ کتابیں جو ہیں وہ تورات ہیں اس کو تورات کہتے ہیں ان پہلی پانچ کتابوں میں سے پہلی کتاب کا نام ہے کتاب پدائش جس پر یہودی امان رکھتے ہیں تو کتاب پدائش کے اٹھار میں چیپٹر کی آیت نمبر تئیس تا بتیس کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ واقعہ جو ہمارے صیرت نگاروں نے بھی ذکر کیا اور یہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے رحیم المزاج تھی کہ اللہ کے ساتھ مقالمہ ہو رہا ہے کہ جب حضرت لوت علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں یہ ایک دوسری قوم کی طرف ان کو مبوس کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پڑوس میں تھے ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر بھی آتے تھے ایک پیغمبر اس قوم کو دعوت دے رہا ہے دوسرا پیغمبر کسی دوسری قوم تو لوت علیہ السلام یہ صدوم کی بستیوں کی طرف اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبر اور نبی بنا کے بھیجے ابھی دیتے رہے ان کو دعوت لیکن ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا اللہ رب العزت نے عذاب کے فرشتے بھیجے کہ جائیے اور اس بستی کو تباہ و برباد کر دیجئے تو وہاں عذاب کی خبر لے کر جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوش خبری سنائیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور ان کو یہ خوش خبری سنا کے پھر تم نے آگے جائے اب یہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی ان کو اللہ کی طرف سے خوش خبری سنائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے فرزند کی خوش خبری دی ہے اور پھر جب آگے قوم لود کی طرف جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہاں تم کونسی خبر لے کر جا رہے ہیں کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہم اس قوم کو برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کہ اللہ نے اس قوم کا فیصلہ کر دیا ہے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا عظم کر لیا ہے تو اللہ نے جو ان کو یہ رہیم المزاجی کا وصف عطا فرمایا قرآن نے جس کے لیے لا الفاظ استعمال کیے اوواہم انتہا کے رہیم کریم اور مہربان تو جب یہ بات سنی تو فوراں پریشان ہو گیا اس قوم کے انجام کا سن کر اس درجے پریشان ہوئے کہ فوراں اللہ حرب العزت سے مقالمہ شروع کر دیا اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا اللہ کیا تو اس ساری قوم کو برباد کرتے گا اگر اس میں پچاس لوگ بھی نیک ہیں تو اے اللہ ان پچاس کی وجہ سے باقی کو معاف کرما دیں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مجادلہ کرنے لگے محبت برا بحث مباسہ یاد رکھئے کہ دائی مناظرے نہیں کرتا دائی مجادلہ کر سکتا ہے محبت برا اسرار اے اللہ اگر اس قوم میں پچاس بھی لوگ اچھے ہیں تو اے اللہ باقی سب کو بھی معاف کرما دیں ان پچاس کی وجہ سے تو اللہ حرب العزت کی طرح سے بہی آئے ابراہیم اگر اس میں پچاس بھی نیک لوگ ہوتے نا تو تب بھی میں ان کو معاف کرنے اس پوری قوم کے اندر پچاس لوگ بھی نیک نہیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام پھر یہ نہیں ہے کہ چپ کر گئے ہیں کہ یا اللہ چلو ٹھیک ہے اب تو ہتھ رکھتا ہے کہ ان کو برباد کر دیں فرمایا کہ اللہ اگر پچاس نہیں ہیں تو پانچ کم پینتالیس اگر اتنے بھی نیک ہیں تو تب بھی معاف کرما دیں اللہ حرب العزت کی طرف سے وحی آئے ابراہیم پینتالیس بھی نہیں ہیں عرض کیا اللہ اگر پینتالیس نہیں ہیں تو اور پانچ کم کر لے چالیس تو ہوں گے وحی آئے کہ ابراہیم اگر ان لوگوں میں چالیس لوگ بھی نیک ہوتے تو میں ان کی وجہ سے ان سب کو معاف کر دینے لیکن ان میں تو چالیس بھی نیک نہیں ہیں عرض کیا اللہ اگر تیس ہوں فرمایا تیس بھی نہیں فرمایا میرے رب اگر بیس ہی ہو جائے تو تب بھی معاف کرما دیا ابراہیم اگر ان میں بیس لوگ بھی نیک ہوتے تو تب بھی میں ان کو معاف کر دیتا عرض کیا اللہ مایوس نہیں ہوئے پھر بھی اس کے لئے تڑپ رہے ہیں اس قوم کے لئے اللہ اگر دس ہوں تو تب تو اللہ رب العزم فرمایا گیا ابراہیم ان لوگوں میں دس لوگ بھی نیک نہیں ہیں تو اب ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گیا کہنے کا مطلب یہ ہے دو باتیں یہاں سے سمجھ آتی ہیں ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمیں ہمارے رب کا حکم ہے کہ تم بھی اپنے اندر ابراہیم کی سیرت کا یہ پہلو اپنے اندر اپنے کردار کے اندر شامل کر لے دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے نیک بندے اصل میں ہم جیسے گناہگاروں کو جو یہ ریلیف ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہم جیسے گناہگار اس دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں زندہ عذاب سے محفوظ ہیں تو یہ ان نیک سیرت لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نیک اور پاک بندے ہیں ان کی وجہ سے اللہ ہم پر بھی رہن فرما رہا ہے یہ بھی پتا چلا کہ صاحب کردار لوگوں کی قدر کرنی چاہیے نیک لوگوں کو عزت اور احترام کے ساتھ دیکھنا چاہیے اس لیے کہ ان کی وجہ سے اللہ کا فضل اور کرم ہم جیسے گناہگاروں پر برس رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اتنے رحیم المزاج ہیں کہ اللہ کے ساتھ مقالم ہے اور اس سورت کے اندر اس آیت کے اندر یہ تیسرا بصف اور مجموعی طور پر چھٹا بصف جو میں آج ذکر کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم وہ ہیں کہ انہا ابراہیم علیہ حلیم افواہم منیب منیب کون ہوتا ہے رقیق القلب یعنی جو تکلیف کسی دوسرے کو ہے جب وہ اس کو مبتلائے تکلیف دیکھتا ہے تو خود اپنے اوپر بھی اس پر وہی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے رنج و علم جب دیکھتا ہے کہ کسی اور کے تاقب میں ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری مسئلتیں میرے لیے ہیں اپنے آپ کو اس تکلیف کے اندر محسوس کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رقیق القلب یعنی منیب ابراہیم علیہ السلام جو ہر لمحہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے جن پر رقیق تاری رہتی تھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف میں دیکھ کر جو ہر لمحہ رقیق کے اندر مبتلا رہتے ہیں رقیق ان پر تاری رہتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام صرف ایک مثال دے کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کے بارے میں آپ نے قرآن میں وہ واقعہ پڑا ہے اور علماء سے سنا بھی ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کو چچا کو جب دعوت دی تو اس نے قبول نہیں کی مسلسل دعوت دیتے ہیں چچا دشمنی پر اتر آیا لیکن اس ساری دشمنی کے باوجود بھی جب کوئی امید نہ رہی کہ یہ حق کو قبول کرے گا تو ابراہیم علیہ السلام اتنے رقیق القلب ہیں کہ اپنے چچا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے لیں کہ میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک میرا رب مجھے منع نہ کرتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ایک وقت کے بعد جب کفر پر اس کی موت ہو گئی حتمی طور پر لیکن تو اگلی بات آپ کو سنانے لگے کہ قیامت کا دن ہوگا حدیثوں کے اندر آتے ہیں قیامت کا دن ہوگا باوجود اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ آذر کفر پر مرا ہے اور قیامت کے دن جب اپنے چچا کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھیں گے تو ان پر جو ان کی صفت منیب ہے اس کا اتنا غلبہ ہوگا اتنا غلبہ ہوگا کہ وہ این قیامت کے میدان کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کریں گے اے میرے رب اچھا یہ جانتے ہوں گے کہ چونکہ یہ مشرق مرا ہے اس کا کوئی عمل ایسا نہیں جس کو شفاعت کے وسیلے کے طور پر پیش کیا جائے تو پھر آڑ لیں گے اپنی ایک دعا کی جو دنیا کے اندر انہوں نے مانگی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اور ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے جو اعلان فرمایا تھا کہ میں آپ کو سب جہانوں کا امام بنانے والا سب لوگوں کا امام بنانے والا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایک دعا یہ کی تھی اللہ نے آپ کی ساری دعایں قبول فر ایک دعا یہ بھی فرمائی تھی کہ اے میرے رب قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کریں تو اب کوئی عزیز رشتے دار رسوا ہو رہا ہو تو وہ رسوائی آدمی کی بھی تو ہوتی ہے خاندان کی بھی ہوتی ہے تو جب چچا کو دیکھیں گے کہ عذاب کے اندر مقتلع ہے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کفر پر مرا تھا لیکن منیب ہونے کا وصف اتنا ان پر غالب ہوگا کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس دعا کی آڑ لے کر استغاثہ کریں گے یا میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے تو میرا چچا اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ابراہیم آج عمل کا نہیں جزا کا دن ہے آپ پر غلبہ ہوں گے آپ کی صفت منیب کا آج عمل کا نہیں آج جزا کا دن ہے اور میں کسی کافر کو جنت میں داخل نہیں کروں گا اور پھر چونکہ ابراہیم کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول بھی فرمائے تو ساتھ ہی ہوگا کہ ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو اب اس کا چچا جو تھا اس کی شکل مسخ ہو گئی ہے اور وہ پہچانا نہیں جاتا اب کوئی آپ کو یہ نہیں ملامت کر سکتا کہ یہ ابراہیم کا چچا ہے تو اس کی شکل مسخ ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے استغاثے جو قیامت کے دن جو آپ کریں گے اللہ سے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے رحیم المزاج تھے کتنے رقیق القلب تھے کتنے بردبار تھے اور میں نے جو ارض کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو صدیقا نبیہ کہا حنیف ہم مسلمان کہا اور ہمیں حکم یہ دیا کہ اے لوگو تمہارے لئے ابراہیم کی زندگی میں نمونہ ہے ہم اس مقام کو تو نہیں پا سکتے جو ابراہیم کا ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے نیک بندوں کے رستوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا اللہ رب العزت ان کو ناکام نہیں فرمائے گی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف کریں موسیقی موسیقی